اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَسْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَابِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُغْرًا او نُظْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعْ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار پھر زور سے جھونکا دینے والیاں پھر اُبھار کر اٹھانے والیاں پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کا الکا کرتی ہے حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَسْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ وَإِلُن يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ پھر جب تارے محف کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رخنے پڑیں اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے روز فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیسا ہے چھٹلانے والوں کی اس دن خرابی أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِن مَاءٍ مَهِينَ فَجَعَلْ لَاہُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدْرٍ مَعْلُومَ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی الم نجعل الارد کفاتا احیاءا وامواتا واجعلنا فيها رواسی شامخات واسطيناكم ماء فراتا ویل يومئذ للمکذبين کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب نیٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا غلیل ولا يغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کل قصد چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے چلو اس دھوئے کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایا دے نہ لپٹ سے بچائے بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی هذا يوم لا ينققون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ویل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولین فإن كان لكم قید فقیدون ویل يومئذ للمكذبين یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عسر کریں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو اب اگر تمہارا کوئی دعاو ہو تو مجھ پر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون کلو وشربو ہنیئاً بما کنتم تعملون اننا کذالک نجز المحسنین ویل يومئذ للمكذبین بے شک در والے سائیوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے عامال کا سلح بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کلو وتمتعو قلیلاً انکم مجربون ویل يومئذ للمكذبین ویذا قیل لہم ارکعو لا يرکعون ویل يومئذ للمكذبین فبئی حدیث بعدہو يؤمنون کچھ دن خالو اور برتلو ضرور تم مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑو تو نہیں پڑتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے صدق الله العظیم موسیقی موسیقی موسیقی